مدرسہ تجوید القرآن چمنکورٹ تاثیر دیرکورٹ زلہ باغ آزاد کشمیر جس کا قیام 1966 میں لائے گیا تھا اس رکھ صرف یہاں ناظرہ کی قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی 1966 سے 1989 تک ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی رہی 1989 میں درجہ حفظ کا آغاز کیا گیا اور پھر درجہ حفظ کے ساتھ 2002 میں ہم نے درس نظامی کی تعلیم شروع کی جس میں سکول کی تعلیم آٹھویں تک اور اس کے ساتھ ساتھ درجہ سالسہ تک درس نظامی کی تعلیم ہم نے شروع کی اور دو ہزار دو سے دیکھ کر تا حال الحمدللہ بہت اچھے انداز سے سکول کی تعلیم ہم نے میٹرک تک کر لی اور درس نظامی کی تعلیم درجہ سالسہ رابعہ تک ہی رہی اس وقت ہمارے پاس شعبہ حفظ میں تقریباً پونے دو سو بچہ موجود ہے اور پانچ کلاس نے درجہ حفظ کی چل رہی ہیں اسی طرح سے درجہ کتب میں چھتی ساتھویں آٹھویں نویں یہ چار کلاسیں چل رہی ہیں سکول کی اور اس کے ساتھ ساتھ درجہ سالسہ تک جو درس نظامی کی تعلیمیں یہ دی جا رہی ہیں دونوں شعبوں میں الحمدللہ ہمارے طلبانیں بہت نمائیہ نمبرات کے ساتھ سکول کو بھی بیرپور بورٹ میں بھی ایک پوزیشن لی ہے اور وفاقر مدارس عربیہ پاکستان میں بھی انہوں نے نمائیہ نمبر حاصل کیے ہیں دو آزار اکیس میں ہمارے تعلیم عبدالحنان عباسی نے میرپور بورٹ میں پورے آزاد کشمیر سے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اور اسی تعلیم نے وفاقر مدارس عربیہ پاکستان میں بھی جرابیہ میں پورے آزاد کشمیر میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اس وقت بھی ہمارے پاس ساری کلاسیں موجود ہیں اور ہمارا نظام الحمدللہ بہت اچھے انداز سے چل رہا ہے سکول کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس ریڈ فاؤنڈیشن ہیلز میں پڑھانے والے سینئر جو وہاں کے معلم ہیں درجہ اس میں انگریزی میں بھی اور ریاضی میں بھی وہ ہمارے پاس آگر انگریزی اور ریاضی پڑھا رہے ہیں اور اسی دیکھے سے ایک اور دوست ہمارے جو اس وقت ریڈ فاؤنڈیشن چومن کورٹ میں پڑھاتے ہیں وہ سائنس پڑھا رہے ہیں دیکھو جو عملہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ سارے کے سارے کوریفائیڈ ہیں شعبہ حفظ میں ہماری تعداد اور ہماری پڑھائی الحمدللہ اس سال جو ہمارے طلبہ نے امتحان دیا اور فاقمدار سالنبیہ میں بیس طلبہ نے شرکت کی بیس میں سے ستنہ طلبہ نے اے پلس گریڈ میں انتاز درجے میں انہوں نے انڈیان پاس لیا ہمارے پاس الحمدللہ جگہ کافی ہے پانچ کنال سے زائد مسجد اور مدرسہ کی ملکیدی زمین ہے جگہ ہے اور اس میں ہماری تعمیر ہو رہی ہے ایک منزل ہم نے بنا دی ہے دوسری منزل کا ہم نے لنٹر ڈال دیا ہے اس کے اندر کے جتنے بھی کام ہیں اور نچلی منزل کے بھی بیشمار کام ابھی باقی ہیں رمضان میں ہم نے ایک اندازہ لگایا تھا تخمینہ اس میں کھڑکیاں دروازے دیواریں اور رنگ اور روغن اور بجلی ویرہ کے اور واشروم برا کے جتنے بھی کام تھے تقریباً ایک کروڑ کے قریب ہمیں اس کے لیے ضرور تھا کہ وہ اگر ہمارے پاس ہو تو یہ دو جو ہماری منزلیں بن چکی ہیں یہ قابل استعمال ہو سکتی ہیں اس کے بعد بھی انشاءاللہ اس کے اوپر دو تین منزلیں مزید بنانے کا ہمارا پروگرام ہے ہمارا جو ہمارے پاس اس وقت جو طلبہ موجود ہیں وہ دو سو تیس طلبہ ہیں اور چودہ اسادسہ اکرام ہیں پرسید جیسے بہورچی اور دیگر عملہ بھی ہمارے پاس قوم کر رہا ہے ماہانہ ہمارے اخراجات جو اس وقت نو لاکھ بیس ہزار کے لگ وقت جو ہمارے ماہانہ اخراجات ہیں الحمدللہ ہمارے عوام آسفاس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ بہت برکور تعاون کر رہے ہیں اور ہمارا نظام بہت اچھے انداز سے چر رہا ہے ہماری دعائیں تمام معاملین کے لیے مستقل طور پر جاری ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جملہ معاملین کی جان میں مال میں عزت میں عبروں میں اور ان کے کاروبار میں خوب برکت ہے نصیب فرمائے اور ان کی تمام جدی نیک جائز اور حاجتوں کو تمنہوں کو اللہ تعالیٰ گول المنظور فرمائے